اور کچھ معاملات پر تبادلہ خیال کروں گا میرے خیال ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو شخص ہے عمران جس کا نام عمران خان ہے اس نے پاکستان کی جو بربادی کی ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کے کوئی مثال نہیں ملتی اور شاید آئندہ بھی نہ ملے میرے خیال ہے کہ جو کچھ وہ انہوں نے کیا ہے ہر شعبے میں وہ پاکستان کے لیے آئندہ کے لیے اتنے گہرے اثرات چھوڑے یہ چیز وہ کہ جس کو دوبارہ ٹھیک کرنا بہت ہی مشکل ہوگا اور دیکھیں میں ایکانومی سے شروع ہوتا ہوں ہماری معاشرت کو تباہ کر دیا ہماری معاشرت کو تباہ کر دیا ہماری اخلاقیات کو تباہ کر دیا بدتمیزی کا کلچر جو ہے اس کی بنیاد ڈال دیا ایک شخص نے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ماں بہن کی عزت کس کو کہتے ہیں اور خواتین کی عزت ہمارے معاشرے میں یا اسلامی معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے نام لیتا ہے مدینے کی دیاست کا اور باتیں اور حرکتیں وہ کرتا ہے جو کہ دنیا کے کسی گندے سے گندے معاشرے میں بھی آپ کو دیکھنے میں نہیں ملتی تو اس نے ہر لحاظ سے جو پاکستان کی تباہی کی ہے آج مجھ جیسا شخص دیکھ کے سوچتا ہے کہ یہ کیا پاکستان جو ہے وہ ایسے حالات سے باہر نکل سکتا ہے اور کیا اس ملک کو باہر نکال جو اتنی قربانیوں سے ہم نے حاصل کیا اور جس کے لیے ہم سب نے بہت خدمت کی ہے آج پاکستان کی جتنی بھی ساکا ادوار آئے ہیں اگر معزنہ اور مقابلہ کریں مسلمی کا کسی بھی دور کے ساتھ الحمدللہ مسلمی کا دور نمبر ون رہا ہے تو مسلمی ماشاءاللہ ضرور اللہ کے فضل و کرم سے ایک قوت رکھتی ہے اور ایک تپیسٹی رکھتی ہے اور ماشاءاللہ یہ طاقت رکھتی ہے الحمدللہ کہ یہ پاکستان کو دوبارہ اپنے مقام پر واپس آئی لیکن اس کے لیے بہت محنت اور وانی درکار ہوگی کب سے مکمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ تیار ہیں ہم تو تیار پہلے سے تیار ہیں ہم نے تو ماشاءاللہ آپ کے بائن ایکشنز رہ دی جو اللہ کے فضل و کرم سے نتیجہ عام کے سامنے لے کے آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے وہ عمران کا دور پر تو عمران کے دور میں اس کو اللہ کے فضل و کرم سے شکست ہوئی ہے آج تو انشاءاللہ بات ہی دوسری ہے موسیقی موسیقی موسیقی